اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عزیز حضرتِ مریم ایک نسبت سے عزیزِ روزگار بن گئی از سی نسبت حضرتِ زہرہ عزیز لیکن سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی عظمتوں کے ایک نہیں تین حوالے ہیں نورِ چشمِ رحمتُ لِلآلَمِ آن امامِ اولین و آخرین ایک نسبت تو یہ کہ وہ امامِ اولین و آخرین رحمتُ لِلآلَمِن کی صحبزادی ہیں پارہِ قلبِ محمد ہیں صلی اللہ ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعا تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ حضور کو ملنے آتی تو حقیق کریم اٹھ کے استقبال کرتے فَعَجْلَ صَحَافِ مَجْلَسِهِ اور اپنی مسنت پر بٹھاتے مرحبہ کہہ کے استقبال کرتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بھوسہ دیتے کیا پیار تھا جب کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو سب سے آخر میں سیدہ پاک سے ملتے اور جب سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک سے ملتے تاکہ درمیان کے اندر جو فراغ کے لمحے ہیں وہ کم سے کم ہو کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو باپ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں بیٹیوں سے لیکن جو پیار حضور کو سیدہ فاطمہ سے تھا وہ انوکھا ہی پیار تھا اور دوسرا شرف بانوے آن تاجدار حل آتا مرتضہ مشکل کشا شیر خدا سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عزاز عزت عزمت اور شرف یہ ہے کہ یہ مولا کائنات سید نالیو المرتضی رضی اللہ تعالی انہو کی زوجہِ محترمہ ہیں مادرِ آم مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آم کافلہ سالارِ عشق ماں ہیں تو اس کی جو عشقِ کافلے کا سالار ہے جو عشقی پرکار کا مرکز ہے مرکز کے گرد پرکار گھومتی ہے عشقی پرکار جس وجود کے گرد گھومتی ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے اور حسین کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نسبتیں دیکھئے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا بابا نبیوں کا امام سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا شوہر ولیوں کا امام سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی اپنی عظمت سنی ہے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے خود ہی فرمایا حزیفہ سنو یہ میرے پاس فرشتہ کھڑا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا آج یہ پہلی مرتبہ دنیا پہ آیا ہے اور اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوش خبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور آپ کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار یار یہ شرف تو دیکھو کائنات کی کسی عورت کو نصیب ہوا باپ نبیوں کا امام شوہر ولیوں کا امام اور بیٹے جنتی جوانوں کے امام اور خود جنتی خواتین کی سردار نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو اور اقبال تو یہاں جھوم اٹھتا ہے کہا کہ تُو نے جس انداز سے تربیت کی آن عدب پر وردائے سبر و رضا آسیا گردان و لب قرآن سرائے اے فاطمہ کیسا تیرا انداز تربیت ہے ہاتھوں سے چکی پیس رہی تھی اور لبوں پر قرآن کے نغمیں جاریں جب مائیں چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھیں تو بیٹے حسین ہی ہوں گے جب مائیں جو ہے وہ چودہ پاروں کی تلاوت کر کے پھر بچے کو دور پیش کریں تو بیٹے کتب الدین بختیار کاکی کی صورت میں نمدان مائیں جب درہم و دینار سی کر کے آستین میں ساتھ تاقید کریں کہ بیٹے جھوٹی بولنا جو مرضی ہو جائے تو بیٹے پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی صورت میں ہی نمدان مائیں جب مائی راستی کی صورت میں ہوں اور بیٹے کے مسلح کے نیچے شکر رکھیں تو پھر بیٹا فرید الدین گنجے شکر بن کے نمودان ہی ہوتا ہے اور جب ماں کھانا تیار کرتے ہوئے تھرکتے ہوئی تصویروں کو دیکھ رہی ہوگی تو پھر بیٹے اداکار تو بن سکتے ہیں غلام محمد نہیں بن سکتے ہیں تو ماں کی تربیت اثر پذیر ہوتی ہے اچھی ماں اچھے بیٹوں کی نہزت کی زامن اور نشت کی زامنہ ہوا کرتی ہیں اس لیے اچھی ماں کی تربیت لازم ہے اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے رول مارڈل ہیں اور وہ نمونہ حیات خواتین اگر اختیار کرتی ہیں تو ایک اچھی امت کی نشت کی زمانت پیدا ہوتی ہے